پروگرم میں ازرہ آپ اس معاملے پر بھی بات کرتے ہیں جس پر بات ہونی چاہیے سب سے زیادہ اور وقتی طور پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے آگ کی پڑتی ہوئی وارداتوں کی پہلے جمہوں کی پچھلے دنوں آپ کے سامنے آداد و شمار رکھے تھے لیکن یہ سال دوہزار بائیس بھی دوہزار بیس اور اکیس کی طرح کافی تباہ کن رہا ہے وادی کشمیر کے لیے بھی اور جتنے ہی اس بار کیسز سامنے آئے شاید پچھلے سارے ریکارڈز بھی ٹوٹے اور پہلے دس مہینوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے فٹا فٹ سے رکھتے چلے اور آپ اس بات سے بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خطرناگ کچھ علاقوں میں بنی ہے دس مہینوں میں آگ کی جو وارداتیں ہوئی ہیں 34 لوگوں کی جان گئی ہے first 10 months up to October of 2022 1315 ڈھانچے جن کو نقصان پہنچا ہے 237 دکانے ہیں 26 shopping malls ہیں یا complex کہہ لیجے اس کے علاوہ 48 گاڑیاں 106 transformers جو خاکستر ہوئے ہیں اب وجوہات بہت ساری ہیں اس کی طرف بھی جائیں گے لیکن صرف وادی کشمیر کے پچھلے دنوں جمہوں کے آداد و شمار آپ کے سامنے رکھے تھے آج ویلی کے دیکھئے گا کہ دس مہینوں کے دوران 1935 وارداتیں ہوئی آگ کی 34 لوگوں کی جان گئی 5 لوگ زخمی ہوئے الگ الگ جگہوں پر یہ انسیڈنٹس ہوئے اس دوران کل ملا کر 70,33,000 سے زیادہ روپے کا مالیت کا نقصان ہوا جو جائیدادیں تھیں وہ خاکستر ہوئیں اور محکمہ fire and emergency department کے آداد و شمار ہیں جو بتاتا ہے کہ دس مہینوں کے دوران جو پیش آنے والی وارداتیں ہیں 1315 ڈھانچے جو انفرسٹرکچر تھا جس میں گھر بھی ہے کچھ مکانات وغیرہ 1315 ووٹ آداد 237 دکانیں 37 شاپنگ کمپلیکس 48 گاڑیاں بجلی کے 106 ٹرانس فارمر 15 جنگلاتی کمپارٹمنٹس یعنی صرف نچلے علاقوں میں نہیں بلکہ جنگلات والی ایریاز میں اوپر اوپر بھی آگ لگی ہے اس کے لابا 35 نرسریہ بھی اس میں شامل ہیں جو گورنمنٹ کی تھی لیکن مکمل طور پر خاکستر ہوئی سری نگر زلہ 10 ماہ کے دوران سب سے زیادہ اس طرح کے انسیڈنٹس دیکھ چکا ہے 430 انسیڈنٹس پیش آئے جن میں 30 لاکھ 56 نظار سے زیادہ کا نقصان ہوا جو مطلب 30 لاکھ 56 نظار زیادہ مالیت کی جائدادیں جل کر خاکستر ہوئیں پانچ لوگوں نے اپنے جان سے بھی ہاتھ دھویا سری نگر کے اندر اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تصویریں آپ مختلف علاقوں کی دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی جمعوں کی بھی ہو سکتی ہیں پرانی تصویریں 317 ڈھانچے خاکستر ہوئے یہ سری نگر کے آدادو شمار ہیں اور زلے میں اسی عرصے کے دوران 24 دکان ہیں 8 شاپنگ کمپلیکس 12 گاڑیاں بجلی کے 35 ٹرانس فارمر 4 جنگلاتی علاقے 3 نرسریاں صرف سری نگر کے اندر ختم ہوئی ہیں وستی کشمیر کے بھڑگام زلے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آگ کی 145 وارداتیں رونما ہوئی جن میں 284.0 لاکھ روپے کی مالیت کا نقصان ہوا جائیدادیں جل کر خاکستر ہوئی 145 وارداتوں میں 77 ڈھانچے بھڑگام کے اندر 7 دکانیں 9 شاپنگ کمپلیکس 4 گاڑیاں بجلی کے 6 ٹرانس فارمر 30 جنگلی علاقے خاکستر ہوئے ساؤت کشمیر کے اندناک زلے کی طرف آئیے گا 197 انسیڈنٹس پہ اشائے 11,87,288 سے زیادہ مالیت کا نقصان یہاں پر ہوا 3 افراد کی جان چلی گی ساؤت کشمیر کے اندر ایک شخص زخمے ہوا 162 ڈھانچے اس دوران جن کو نقصان پہنچا 22 دکانیں 3 شاپنگ کمپلیکس 3 گاڑیاں بجلی کے 12 ٹرانس فارمر اور 3 نرسنیاں انند آگ کے اندر جلی ہیں اب کپوڑا آئیے گا پچھلے دنوں دردناک ایک حادثہ یہاں پیش آیا جہاں دو بچوں کی موت ہوئی تھی 248 وارداتیں کپوڑا سرحدی زلے کے اندر پیش آئیں چار لاکھ چوبیس ہزار نو سو سے زیادہ لاکھ روپے مالیت کی جائیدادیں جو ہیں مکمل طور خاکستر ہوئیں اور زلے میں اس دوران دو لوگوں کی جان گئی چار لوگ زخمی ہوئے کپوڑا میں جو خاکستر ہونے والی جائیدادیں تھی 164 ڈھانچے 54 دکانیں 6 گاڑیاں بجلی کے 17 ٹرانس فارمر ایک نرسری اور جنگلات کا ایک علاقہ ایک کمپارٹمنٹ بھی اس میں شامل ہے ساؤت کشمیر کے پولواما ڈسٹرک آئیے زلے میں 174 انسیڈنٹس رونما ہوئے 2022 میں اور 381.33 لاکھ روپے مالیت کا نقصان صرف پولواما کے اندر ہوا جس میں سب سے زیادہ 6 افراد کی جان بھی گئی ہے گاندربل زلے میں 131 واقعات رونما ہوئے 60 ڈھانچے 9 دکانیں ایک گاڑی بجلی کے چھین ٹرانس فارمر جل گئے شمالی کشمیر کے بارمولہ زلے کو آپ دیکھیں گے 302 انسیڈنٹس 630 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان 208 ڈھانچے 55 دکانیں 8 گاڑیاں بجلی کے 10 ٹرانس فارمر اور 5 نرسلیاں شامل کلگام زلے کے اندر 106 انسیڈنٹس 404.86 لاکھ روپے مالیت کی جائدہ دیں ختم ہوئی 9 لوگوں کی کلگام کے اندر جان گئی اور اس ورہاں 81 بنیادی ڈھانچے 2 شاپنگ کمپلیکس 15 دکانیں 1 گاڑی بجلی کے 6 ٹرانس فارمر خاکستر ہوئے اور اسی طریقے سے لاسٹ میں نورت کشمیر کے بانڈیپورہ کو آپ دیکھیں گے 134 انسیڈنٹس 290 اشاریہ 1 3 لاکھ روپے مالیت کا نقصان کپوپارہ میں 101 دھانچے 15 دکانیں 1 شاپنگ کمپلیکس 7 گاڑیاں اور بجلی کے 2 ٹرانس فارمر خاکستر ہوئے ہیں یہ اوورال ڈیٹا ہے سال 2022 کے پہلے دس مہینوں کا فائر اینجنسی ڈیپارٹمنٹ کا جس میں ٹوٹل اوورال ایک لائن میں دیکھیں گے تو 1315 انسیڈنٹس تو 3,000 سے زیادہ ہیں لیکن 1315 ڈھانچے 237 دکانیں 26 شاپنگ کمپلیکس 48 گاڑیاں 106 ٹرانس فارمر جو مکمل طور خاکستر ہوئے ہیں یہ وادیہ کشمیر کے اندر 1935 واقعات آگ کے رونما ہوئے ہیں یہ ساری صورتحال رہی ہے ان انسیڈنٹس میں کشمیر